السلام علیکم ناظرین میں ہوں وجیہ دبیر ناظرین ماں کے لیے تربیت کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بچوں کی صحت برش غزہ بچوں کو ہیلڈی فوڈ کس طرح سے دیں کیونکہ بچے فاس فوڈ اور دوسری ایسی غزاؤں کے طرف جا رہے ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے ویسے تو یہ مسئلہ ہر دور میں ہی رہا ہے لیکن موجودہ دور میں یہ مسئلہ بہت تیری ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا حل دیں گے آج ہم آپ کو دس باتیں بتائیں گے اگر اس پر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ صحت برش غزہ کی طرف آ جائے گا پہلی بات شروعات اپنی ذات سے کریں ناظرین یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا برائے راست تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوگا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا کھانا کھائے ہیلڈی فوڈ لیں جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے جب تک آپ ہیلڈی فوڈ نہیں لیں گے جب تک آپ فاس فوڈ کا بائی کارٹ نہیں کر دیں گے آپ جب تک ان چیزوں پیچھے نہیں ہٹیں گے بچے بھی کبھی بھی چیزیں نہیں چھوڑیں گے اس لیے بچوں کو بتانے سے پہلے آپ نے ان کا رول مورڈل بننا ہے آپ نے خود بتانے کر کے کہ ہم جب ہیلڈی فوڈ کھا سکتے ہیں ہم ہیلڈی فوڈ انجوائی کر سکتے ہیں تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو اس لیے شروعات ہوگی آپ کی اپنی ذات سے دوسری بات انہیلڈی فوڈ یا پروسس فوڈ آپ نے گھر میں لے کر ہی نہیں آنا ہے نازے جو میں جاتی ہوں مارکٹ وغیرہ اور وہاں شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں گروسری کی تو میں دیکھتی ہوں زیادہ خواتین کی ٹرولیز میں جنگ فوڈ رکھا ہوتا ہے جس میں چپس ہو گئے چوکلیٹس ہیں اس کے علاوہ نوڈلز کے پیکٹس پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروسس فوڈ یا جس کو ہم ڈبے کا فوڈ بھی کہتے ہیں جو آپ کو مارکٹ سے بہت آسان سے مل جاتے ہیں نگٹس ہو گئے ٹکن پیٹیز ہو گئی ہیں اور دوسرے کباب وغیرہ ہو گئے یہ ٹرولیز میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر آپ چیزیں گھر میں لے کر آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ یہ چاہا رہی ہیں کہ بچہ چیزیں نہ کھائے بلکہ وہ ہیلڈی فوڈ کھائے جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں ہلڈی ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اب بچے کو آپ کو وہ کھلانا چاہیے ہیں سبزیاں کھلانا چاہیے ہیں دال کھلانا چاہیے ہیں وہ کیسے اس کھانے کی طرف آئے گا جب فریج میں اس طرح کا سارا کھانا موجود ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو گھر میں سامان لے کر آ رہی ہیں اس میں تو کہیں انہیلڈی فوڈ نہیں ہے اس طرح کا جو بھی کھانا آپ کو لگتا ہے انہیلڈی ہے پروسس فوڈ ہے اس کو آوائٹ کریں اپنے گھر میں لانے سے تیسری بات بچوں کو ٹائم پر کھانا دیں ناظرین ٹائم پر کھانا نہ دینے کی وجہ سے بچے اُلٹی سیری چیزیں کھاتے ہیں دائیسی بات انہیں بھوک لگتی ہے مائی پریشان ہوتی ہیں کھانا نہیں پکا ہوتا ہے تو اس دوران وہ ان کو دے دیں پرمیشنگ اچھا نورلز کھالو اچھا چپس کھالو یا ایسی چیزیں جو ان کے سہت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں پیٹ تو بھڑیا تو ان کا وقتی طور پر لیکن وہ ان کی سہت کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور بعد میں جو آپ اتنی مہن سے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں وہ بھی کھانا بچہ نہیں کھاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ کھانا ٹائم پر ہو کھانے کا ایک ہی ٹائم ہو اس کے علاوہ بچے خود بھی کھانا پکانے کے شوقین ہیں اور خود سے چیزیں بنا لیتے ہیں تب بھی انہیں کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے چیز بنایئے لیکن جب ہمارے لنچ ٹائم یا دینر ٹائم ہوگا اس وقت ہم سب مل کر کھائیں گے تاکہ بچے وقت بے وقت جنگ فوٹ نہ لے سکیں چوتھی بات پانی کا زیادہ استعمال رکھیں ناظرین تمام پیرنٹس کو یہ بات معلوم ہے کہ سوڈا ڈرنک انتہائی نقصان دے ہوتی ہے دیکھیں ہم پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں جب تک ہم خود نہیں چھوڑیں گے ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے یہی بات ہم نے پہلے پروائنٹ میں بھی کہی تھی آپ سے تو اپنے گھر میں بھی جب بھی کوئی اوکیشن ہو کوئی دعوت ہو تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم جو خاص واپے کول رنگز لے کر آتے ہیں اس کا بائی کارٹ کر دیں آپ کول رنگ کے بجائے آپ پانی کو رکھیں پانی کو ہی پروموٹ کریں جتنا بچہ پانی پیے گا اس کی صحت اتنی اچھی ہوگی پانی پینے کے لیے بچوں کی کلر فل بوٹلز لے کر آ جائیں جس میں وہ شوق سے پانی پیئیں اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سفر کے دوران بھی بہت سے پیرنٹ جو ہیں بچوں کو کم پانی دیتے ہیں کہ انہیں واشم جانا پڑے گا تو دیکھیں پانی تو کسی بھی صورت نہ دے بچوں کو کم نہیں دینا ہے ناظرین ہم جب بھی سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم خاص طور پانی کا خیال رکھتے ہیں پانی کی بوٹلز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور بچے جتنی مرتب پانی مانگتے ہیں انہیں اتنی مرتب پانی دے جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کے اندر پانی کی کمی ہو اور اگر بچے پانی زیادہ پیتا ہے تو ایک اچھی بات ہے بچے کو پانی آپ نے بھی زیادہ دینا ہے پانچویں بات کھانا بنانا اور پیش کرنا سکھیں ناظرین ہم ہیلتی فوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بد مزا اور بد ذائقہ سا اور بے رونک سا کھانا ہوگا ایسا نہیں ہے جبکہ کیونکہ جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں ڈال ہے سبزی ہے چکن ہے یا ہم گورس ہوسان بناتے ہیں وہ کتنا ذائقہ دار ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے شکل سے بھی اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ گل چاہتا اس کو کھانے کا تو اگر ہم ہیلتی فوڈ کے ساتھ ساتھ یہ کانسپ لے کر آ جائیں کہ نہیں یہ تو اچھا نہیں ہوگا ذائقہ میں تو بچہ دور بھاگے گا آپ کھانا بنائیں اس کو اچھی انداز سے پیش کریں بچے کے سامنے بچہ کھائے گا وہ کھانا اور یہ بھی خیال رکھیں کہ دیسی فوڈ کے ساتھ جو ہیلتی فوڈ ہے ایسا کھانا نہ ہو جس کی وجہ سے بچے کی ڈائٹ خراب ہو آپ نے دال بنائیے سبزی بنائیے بچہ نہیں کھانا چاہ رہا ہے تو اب اس کو اس طرح پیش کریں کہ وہ شوق سے کھائے خود بھی مزے لے لے کر کھائیں گے تو بچہ بھی مزے لے کر کھائے گا چھٹی بات بچوں کو کھانا پکانے اور پلاننگ میں شامل کریں ناظرین خواتین کا کھانے کو لے کر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پکائیں کیا اب بچوں ڈسکس کریں دو دن آپشنز دیں بچوں کو کہ یہ چیزیں ہیں اب بتاؤ اس میں سے کیا پکاؤں کوئی ایسا آپ بالکل انہوں نے فری ہنڈ نہ دیں کہ بیٹا آج کیا پکاؤں بتاؤ اب وہ آپ سے کہہ دیں پیزہ بنا لیں بریانی بنا لیں پلاؤ بنا لیں اب آپ کے تو ذہن میں ہی نہیں کہ مجھے بنانا ہے یا اب بس ٹائم کم ہے تو اب آپ کہیں گے یہ تو بن سکتا ہی نہیں ہے تو آپ انہیں خود سے کوئی دو یا تین آپشنز دے دیں کہ بیٹا یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس میں سے میں کیا بناوں تو ان کی رائے لیں ان کو پلاننگ میں شامل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کھانا بنائیں تو ان کو بھی شامل کریں اس کھانے میں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں جیسے میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو جو پیاس کی کٹنگ مخرا ہوتی ہے وہ ساری ہادیہ کرتی ہیں اس کے علاوہ مجھے پوٹس نکا کے دینا علی کا کام ہوتا ہے ہر میں مجھے فریصے سمان لاکے دے رہی ہوتی ہیں تو تینوں بچے میرے آز پاس ہی ہوتے ہیں جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں جب آپ کھانا بنائیں تو بچوں سے آپ ہیلپ لے سکتی ہیں اور جس کھانے بچوں کی مدہ شامل ہوتی ہے بچے وہ کھانا بہت شوق سے کھاتے ہیں ساتھمی بات کھانے کے دوران سکرین ٹائم نہیں ہو چاہیے ناظرین کھانے کے دوران سکرین ٹائم انتہائی خطرناک بات ہے لیکن اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روجان بہت تیئی سے پھیل رہا ہے یعنی میں دیکھتی ہوں مدہرز کو کہ وہ بچوں کو موبائل دے کے یا ٹی وی کھول کے دے دیتی ہیں کہ اب یہ کھانا سو کون سا کھا لے گا جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سکرین ٹائم انتہائی خطرناک ہے کھانے کے دوران تو وہ کہتی ہیں کم از کم اس طرح بچہ کھانا تو کھا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں وہ کھانا جو بچے کے نقصان در ثابت ہو سکتا ہے تو اس طرح کھانے کا کیا فائدہ آپ نے بچے کو کھانا تو کھلا دیا آدھے گھنٹے سکرین ٹائم دے کر لیکن اس کے بعد اس کا سکرین ٹائم کتنی تیز بڑھ رہا ہے اس کی صحت پر سکرین ٹائم پر کیا اثر پڑھ رہا ہے آپ یہ سوچ نہیں رہی ہیں چھوٹڑ بچے ہیں وہ بھی جب تک کارٹون دیکھتے نہیں ہیں پویمز نہیں سنتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اس لیے پوری کوشش کریں کہ کھانے کے دوران سکرین ٹائم بلکل بھی نہ ہوں اور اس جس کا آپ نے خود بہت خیال رکھنا ہے کہ پیرنٹس کو بھی اس ٹائم پر بلکل بھی موبائل استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ٹی وی دیکھنا ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ کئی سالوں سے یہی کلچر ہے کہ ہم کھانے کے دوران بلکل بھی اسکرین ٹائم نہیں رکھتے ہیں آٹھویں بات مستقل مزاجی اختیار کریں ناظرین آپ نے آج یہ ٹاپک دیکھا آپ نے اس کو سنا اور سننے کے بعد آپ آگئیں جوش میں کہ نہیں بھائی آج کے بعد میں نے اس پر کنٹرول کرنا ہے اور آج کے بعد سے مجھے اس پر عمل کرنا ہے لیکن تین یا چار دن کے بعد آپ بھول جائیں گے ان باتوں کو اور آپ دوبارہ سے اسی پیٹرنٹ پر آ جائیں گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے آج سے ہی کسی بھی پوائنٹ پر سختی کرنا شروع کر دی ہے فور ایزامپل اسکرین ٹائم پر یا جنگ فوڈ پر آپ نے پابندی لگا دیئے تو آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کریں گی آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا نوی بات کم از کم ایک وقت کا کھانا ساتھ کھائیں یہ بہت امپورنٹ بات ہے جو بہترین فیملی ٹائم ہوتا ہے وہ کھانے کے وقت ہو جاتا ہے اگر ایک ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگ کی بانڈنگ اس سے آپس میں اچھی ہوگی اچھا ٹائم سپین ہوگا فیملی ٹائم ہوگا بچی بھی کھانے کو انجوائی کریں گے آپ بھی کھانے کو انجوائی کریں گے اس لئے کوشش کریں کہ ایک وقت کا کھانا آپ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں دسویں اور آخری بات اور سب سے امپورنٹ بات کھانے کے وقت خوشگوار محول ہو ناظرینی بہت ضروری ہے ہم نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ کسی بھی قسم کا پرابلم ہو شکوشکائیتیں ہو غیبتیں ہو وہ کھانے کے وقت بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی نیگیٹیف چیز ہیں اس کا اثر آپ کے کھانے پر بھی پڑتا ہے اس لئے کھانے کے دوران بلکل بھی نیگیٹیف باتیں نہ کریں ابھی جیسے میرے دیور کی فیملی آئے بھی یا بچے ہیں دن بھر ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں سب کام چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیکن کھانے کے دوران ایسا نہیں ہوتا ہے گو بیٹھیں اور ایک دوسرے کی شکائیتیں کر رہے ہوں بھلے کھانے کے دوران ہم اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہنسی مزاق چل رہا ہوتا ہے بچے ایک دوسرے کی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں مزاق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ہمارے اتنا اچھا گزرتا ہے کہ دن بھر کی تھکن ہماری ختم ہو جاتی ہے اس ٹائم کی وجہ سے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ کو جو کھانا کھانے کا ٹائم ہے بہترین اور خوشگوار انداز میں گزریں ان دس باتوں پر عمل کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا سٹورنٹ پلینر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیگے نمبر برابطہ کر سکتے ہیں ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیگے نمبر برابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے آن لائن کوچنگ کروائیں تو آپ نیچے دیگے نمبر برابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ